اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو سین کچھ یوں ہے کہ آج ہمارا لاسٹ پیپر ہے یاہو تبکہ ریٹن لاسٹ پیپر ہے کل ہمارا سیمینار رہ جائے گا اور اس میں جسٹ پریزنٹیشن وغیرہ دینی ہے تو وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے تو ہم لوگ بھئی پیزنٹیشن لاسٹ پیپر تھا تو ہم لوگ کا آوٹنگ کا بھی پلین تھا کلاس فیلوز کا جو جو آنا چاہے وہ ملکے ہم لوگ کہیں اچھی جگہ کھائیں گے کیونکہ پورے سویسٹر میں ہماری کلاس کے آپس میں بونننگ نہیں بنی تھی آج کے پیپر میں پیٹیکل بھی ہمارا ساتھ شامل تھا جو کہ ہمارے پچھلے پیپر سے ڈیلے ہو کے رکھ دیا گیا تھا آج اور یہ ہم لوگ چل پڑھیں اپنے پیپر کے دینے کی جانب یقین مانے تاریخ گواہ ہے کہ آخری پیپر والے دن کسی سٹوڈنٹ کا پڑھنے کو دل نہیں کرتا لیٹرلی لیکن پڑھنا مجبوری ہوتا ہے تو ہم لوگ بھی ایسی ہیں چیمی کا پڑھ کے پیپر دینے گئے ہوئے تھے کیونکہ اتنی زیادہ خوشی تھی پیپر ختم ہونے کی اتنی زیادہ خوشی بہت ہی زیادہ اور یہ پیپر کے بعد میری دوستوں کے ہاتھ توبہ توبہ اتنے گندے ہاتھ شاید ایسے ہی ہوتے ہیں پیپر دینے کے بعد پیپر دینے کے بعد ہمارا آوٹنگ کا پلان تھا تو ہماری کلاس کے جو جو بچے جانے چاہتی تھی ہم لوگ رستے پیگامزن ہوگے ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی ہم جائیں کہ ہوں کیونکہ زیادہ جو جانے سے سامنے لائٹ ہاؤس پہ چلتے ہیں یہ سامنے جو ایدھر پاس ہی نہیں ہنی کے لائے تک تو چلو نا وہاں جاتے ہیں ہاں اچھا 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 کجاز میں کمی ہوئی نا کس اینڈیاں ہو لانے اینڈیاں ککوڑیاں ہونے جائے گیا مزا تو آئے آہا بہا جا کے مجھے پتہ چلتے ہیں کوئی بھی اوائیلی بلگی اروا میں آپ کے ساتھ اوائیلی بل ہوں گی تم تو آئے لے میں منتھاپائیل ہاتے ہیں یہ لیکن یہ جہیرہ تھی نا وہ نا مجھے ملی ہی ہم نے تھنٹا ہوتا اچھا تم تو ان سے پوچھے مہینے کہتے ہیں تم نا آئے میں کلوکے زبردفتے لیا نا لے میں انتم دونوں کو بجانے ہیں یہ سے پیش جستیا مردی سے میں مات سوری زبردستی اور کتنا اللہ موسم میں دے موسم بھی ہمارے ہاتھ میں ہے میں سامنے رومانٹک موسم یہ کچھ میری کلاس فیلوز کی باتیں چاہتے تھی اور موسم واقعی فل زبردست تھا اور کیا لیول کا تھا خود دیکھیں مطلب کہ ہمیں امید نہیں تھی اتنی گرمی میں ہم باہر جا رہے ہیں اور اتنا مزے کا موسم ہو گا اور یہ اسی کی کلاس میں سے ہم صرف اتنی سے بچیاں جا رہے تھے لیکن شکر ہے مجھے تو اتنی کی بھی امید نہیں تھی اصل آوٹی کا مزہ آپ کی فرنڈز کے ساتھ آتا ہے بندہ ہلا ہلا کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پنگے کرتا ہے یہ ماریا آگے جا کے پھر واپس آ رہی ہے بلیک گاؤن میں میری فرنڈ سائرہ ہے اور دوسری میری فرنڈ ماریا ہے اور عام لوگ بہت انچائے کرتے ہیں اور یہ میں اور سائرہ ہے ویڈیو بنانا تو پیکنک میں لازمن ہوتا ہے اور لو جچے بھلے موسم میں یہ آگیا اندھی کا توفان بھے اب جی جی سے میک اپ نہیں کیا وہ یہاں سے کر لے دب اتنا پیارا موسم ہو اور ایسا توفان مٹی کا ٹانکوں میں جا رہا تھا لیکن اس کے بعد بارش ہو گئی تھی تو موسم بہت دست پھر سے ہو گیا تھا اور یہ پھر ہمارا ڈی سائٹ بڑے مشکلوں سے ہوا تھا کیفے گارڈن کا اور مطبع ہم نے پورا دیسی ڈھابے والا محول بنا لیا تھا اور پھر ایک دم لائٹ چلے گی یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور پھر بھائی موبائل یہ آخری اپشن تھا موبائل کی ٹار چون کر کے ہم نے کھائے اور کڑا ہی موگائی تھی ایک اچار گوشت کی موگائی تھی دوسری سیمپل گوشت کی موگائی تھی بھائی سٹریک سمننا سٹارٹ ہو چکی ہیں کیونکہ کھانے سے پہلے سٹریک مست ہے ساتھ میں ہم نے کالڈرنگ موگائی تھی کیونکہ ہمیں پتا تھا ہماری روٹی غیر کالڈرنگ کے تو بلگول ہی نگلنے والی اور باہر موسم چیک کریں آپ لوگ بارش فل ہو رہی ہے پھر یہ تھا کہ ہماری کچھ فرینڈز کا موٹ تو تھا وہ واپس جانے کے بن گیا اور کچھ کا جو تھا وہ ہم لوگ نے سوچا کہ کہیں ہم لوگ آئسکریم وغیرہ کھا کے آتے ہیں یہ کیفے گارڈن ہیں یونیورسٹی کے بالکل سامنے تو بس پھر رکشاہ ڈھونے لگے اور کروسنگ میں تو مجھے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اتنے مزے کے موسم میں پھر مجھے ایک بات یاد آگیا ہمن مول تو نہیں مگر بارش کے ان کتروں کی طرح خاص ضرور ہیں جو ہاتھ سے گھر جائیں تو پھر کبھی ملا نہیں کرتے اور پھر ہم لوگ آئسکریم کھانے چلے گئے ماریا اور سائرہ بہت تھکی ہوئی تھی تو وہ واپس ہوسٹل چلے گی اور میں اپنی کچھ اور فیلوز کے ساتھ آئسکریم کا مزہ لینے چلے گی یہ اروہ ہے آئسکریم کچھ خاص تو نہیں تھی بس نارمل نہیں تھی لیکن اس موسم میں ٹنڈی چیز کھانے کا تو اپنے ہی مزہ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے ہمیں بڑا مزہ آیا اس کے بعد ہم سب لوگ اپنے اپنی ہوسٹلز کو چلے گئے کیونکہ بارش بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی اور ہم دھوڑا سے باہر نکلتے تھے تو ہم بھیک جاتے تھے ہوسٹلز پہنچنے کے بعد جب میں نے حالات دیکھے تو ہمارے ہوسٹل کے باہر ایک قسم کا طلاب بنا ہوا تھا جس سے نہ گزرا جاتا تھا لیکن نہ لانگ آ جاتا تھا نہ ٹاپا جاتا تھا یہ دیکھیں اور پھر میری اور میری فرینڈ ماریا کو سجھا کہ سردی بہت ہے انڈے کھانے چاہیے تو پھر ہم لوگ یہیں پر کھڑے انکل کو واضح دین لگے انکل انکل آپ کے پاس انڈے ہیں یا نہیں ہیں پھر وہ کر کے ہم نے اسے بوائل کیا ہے اور چائے بنائی ساتھ تاکہ تھوڑی سی جو ہم لوگ میر سردی آئی ہوئی تھی انکل کے وہ تھوڑی صحیح ہو خوبصو آپ کو میرا بلوگ پسند آیا ہو اللہ حافظ